الحمد للہ رب العالمين باہر حرم سے دیگر نمازی عورتوں کے درمیہ ہاں بیٹھ سکتی ہے باہر حرم اگر بتانی مجھے سمجھ نہیں آیا حیث ہو نہ ہو عورت غصر کر سکتی ہے میں نے دو ہزار نو میں دو پران خریدے کسنے میں دس سال تک بھر دیں ابھی تک مجھے الارٹ نہیں ہوئے ہیں کیا مجھے ان دونوں پران کی زکاة فرض ہے جب آپ کو ابھی تک ملے ہی نہیں ہیں اگر رہنے کے لیے ہیں زکاة نہیں ہیں بیچنے کے لیے ہیں زکاة میں دنبارک میں رہتا ہوں میرا اچھی نوکری ہے تین بیٹیاں ہیں باہر حرم گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں بھی آپ کو دین کی تربیت ہو سکتی ہے دنبارک میں بھی الحمدللہ علماء ہیں مسلمان ہیں دین کی تربیت کرنے والے تبریغی جماعت کے لوگ ہیں میں دل کا ڈاکٹر ہوں کبھی کبھی ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے مجبور ہیں بعد میں قضا پڑھیں بھئی بیرے روحہ یا بیرے طلعہ کے بارے میں میں نہیں جانتد میں کیا بتا ہوں بلسان کے بارے میں حکومت سے حاکیم سے جا کے پوچھیں نفل نماز پڑھا ہے دعا کریں دفعہ جب فائدہ ہیں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ نہ کرنے کی احادیث اور اقوال زیادہ قوی ہیں کیونکہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں ہیں مسجد عائشہ سے حضرت عبداللہ ابن زبائر حضرت عبداللہ ابن عمرہ کیا ہے اگر کسی پر جنات کا اثر ہے ہم آیت الکرسی زور زور سے پڑھ کے اس پر دم کریں کوئی حرض نہیں جنات کے نکالنے کے کوس کا تو مجھے بھی بتا نہیں اللہ کا قرآن ہی سب سے بڑی چیز ہے صورت البقرہ پڑھ کے دم کریں آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں آخری جہار کل جو ہیں وہ پڑھ کے دم کریں کہتے ہیں کہ اگر آؤٹس نے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آٹھا نکالیں یا گھون دیں یا پکائیں بسم اللہ نہ پڑھیں تو جنات لے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کتنا لے گئے ہیں جنات آپ نے ایک کیلو جو رکھا تھا تو ابھی آدھا کرو بچا ہوا ہے ایسے باتیں کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ ہوگی برکت ہوگی نہیں پڑھ ہوگی تو برکت نہیں ہوگی یہ دور ہے کہ جن نکھا جائیں گے کہتے ہیں جی کہ عورت سے جی ماں کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے یہ آپ کی بی بی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے دھیرے کرتے ہیں یا اس کا مانتا ہے یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بی بی نہ ملیں پہلے اندھائی کا انتظام کریں پتہ نہیں کہا لوگ انہیں مزرے گھڑے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی